پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان صحیح سامت کی طرف سفر کر رہا ہے گھبرانہ نہیں ہے بس برا وقت ختم ہونے کو ہے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان اگلے الیکشن بھی اپنی کار کردگی کی بنیاد پر جیت جائیں گے یہ سارے نعرے اور بیانات خود یا تو عمران خان کے ہیں یا ان کے قریب رفقہ کے جن کے بارے میں اب عمام میں عام تاثر یہی پیدا ہو رہا ہے کہ یا تو یہ سب معصوم اور سیدھے سادھے لوگ ہیں انہیں آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا یا پھر ان کے مخالفین کے خیال ہے کہ یہ سب اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے سچ بولنے والے بغلے دبا کر بھاگ رہے ہیں اس کے جواب میں پاکستان تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے بے روزگاری اور مہنگائی اس حکومت کی پیداوار ہے اس سے جان نہ چھڑایا گیا تو پاکستان کو بچانا مشکل ہے یہ سب ناہل لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں جن کا نام ہے پی ٹی آئے عمران خان تو اپنا خرچہ نہیں چلا سکتے عوام کا کیا چلائیں گے یہ تمام نارے اور بیانات حضب مخالف کی جماعتوں کے ہیں عوام دو راہے پر کھڑی ہے ایک طرف کواں ہیں دوسری طرف کھائی جائیں تو جائیں کہاں سچ صرف اتنا ہی ہے کہ موجودہ حکومت بری طرح اپنی کارکردگی میں ناکام ہو چکی ہے بیشتر وزراء مال کمانے مصروف ہیں ان پر کسی کی نظر نہ پڑے بس نواز شریف کے خلاف بیانات نے قوم کو الجھائے رکھیں اس کے علاوہ حکومت نے قرض لینے کا سارا ریکارڈ توڑ دیا ہے کمال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم نہ کسی میں حمد ہے کہ پوچھ لے قرض لینے کا ریکارڈ قائم کرنے کے باوجود ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے جس کا کوئی اقلی جواز نہیں ہے لیکن حکومت کی یہ پالسی کے سامنے والوں کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے بس جب بھی کوئی تنقید ہو میاں صاحب کو واپس لانے کا راگہ لاپ کر قوم کو سلا دیا جائے اچھے بھلے لوگ بھی اب حیران ہے کہ عمران خان نے اتنا جھوٹ اس صفائی سے بولنا کب اور کہاں سے سیکھا ہے افراتِ ذر اسمان پر جا چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں بدحالی کے ریکارڈ کے ساتھ ہی افراتِ ذر کی شرح گزشتہ پونے دو برسوں میں ریکارڈ بنا چکی ہے پونے دو برسوں میں افراتِ ذر بارہ شارعہ تین فیصد پہنچ چکا ہے دسمبر میں اشیق قیمتیں تیسے بڑھیں ہیں اور افراتِ ذر گیارہ شارعہ پانچ سے بارہ شارعہ تین پر پہنچ گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق گزشتہ دو برسوں میں سب سے زیادہ ہے افراتِ ذر کا تائین سی پی آئی یعنی کنزیومر پرائس انڈکس کے حوالے سے کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث ہوا ہے یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں جس تیج سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں خود ایک نمائی مثال ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی سب سے بڑا اثر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کی شکل میں نظر آتی ہے عام آدمی ضروری اشیاء جو اس کی زندگی کے لئے ضروری ہیں نہیں حاصل کر پا رہا ہے بجلی پانی گیس کے ساتھ ٹرانسپورٹ بھی عام آدمی کی جیب سے باہر نکل سکی ہے کھانے کی اشیاء تمام تر حکومتی دعوے کے بعد وجود کسی طور کم نہیں ہو رہی ہیں حکومت کے نورتن اپنی تعریف عمران خان کی بڑھائی اور آپوزیشن کی کردار کشی میں دن رات مصروف ہیں عوام کے لئے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ رام کون ہے اور راون کون دے ہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ دوسری ضروریات مہنگی ہیں وزارت خزانہ کا وہی پرانی ڈگڈگی بجانا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے صرف ہمارے ملک میں نہیں بعض مسخرے وزراتو یہاں تک کہنے سے بھی بعض نہیں آ رہے کہ پوری دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے اس کی مثال اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے وزیر آزم جس کی کوئی بقاعدہ عام دنی نہیں اتنے بڑے محل میں تھاڑ سے زندگی گزار رہے ہیں گویا مہنگائی کی شکایت فضول ہے پاکستان میں جولائی سے دسمبر دوہزار اکیس اوسطن نو اشاریہ آٹھ ایک فیصد افرات زندگی شرعہ جو بڑھ کر بارہ اشاریہ تین تک پہنچ چکی ہے اس کے ڈالر کے مقابلے میں رپوں کی گرتی ہوئی قیمت نے بھی ملک میں مہنگائی کی شرعہ بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہر ماہ تسلسل سے بڑھ رہی ہیں کھانے کا تیل جس سے تمام کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں چھ فیصد سے زیادہ اضافہ صرف دسمبر میں ہوا ہے پھلوں کے قیمتوں میں چار اشاریہ آٹھ فیصد دالوں میں دو اشاریہ آٹھ فیصد سرسو کے تیل میں دو اشاریہ سات فیصد مسلی میں تقریباً پونے دو فیصد چاول میں ایک فیصد انڈوں میں تین فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے گزشتہ ماہ کے افرات زر میں ڈیڑھ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے حکومتی دابوں کے باوجود افرات زر میں اضافہ خطرناک ہے حکومت کے پاس صرف ڈیڑھ برس رہ گئے ہیں اگر دس بیس فیصد اور بہتر کارکردیگی دیکھنے میں نہیں آئی تو یا تو عمران خان الیکشن ہار جائیں گے یا پھر ایک بار امپائر کے انگلی اٹھانے کے لیے بہت بڑا سودا ہوگا لیکن اب پاکستان کے حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں سوشل میڈیا بہت آزاد ہے عوام شاید ان کی دھاندے قبول نہ کرے اور پھر اداروں کے درمیان تنازے بڑھیں گے اور انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہر بار لنگڑے گھوڑے پر ریس نہیں جیتی جا سکتی نیا گھوڑا میدان میں لانا ضروری ہوگا موسیقی